بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں لائیں ہوں آپ کے لیے ریشمی چکن کباب کی بہت مزیدار سی ریسپی تو آئیے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہے ایک پاؤ چکن اور ایک پاؤ ہی چنے کی دال چنے کی دال کو میں نے بھگو لیا تھا اور ایک گھنٹہ بھی گرانے کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں نے اس میں چکن ڈالا ہے آدھا پیاز ڈالا ہے اور ایک لسندرہ کا پیسٹ اب ہمارے یہ سپائسے جائیں گ اس میں پیسی ہوئی لال میرچ کا ایک چمچ ایک چمچ دیگی میرچ کا یعنی کٹی ہوئی لال میرچ اور ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ نمک اور ایک آدھا چمچ جو ہے حلدی یہ ڈالیں گے اس میں اس کے بعد ایک گلاس جو ہے اس میں پانی کا ڈال کے اسے ہم کوکر پر رکھ دیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے جس میں دال بھی گل جائے اور چکن بھی گل جائے پانی بلکل خوش گھو جائے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ بلک ہماری دال بھی گل چکی ہے اور ہماری چکن جو ہے وہ بھی بلکل نرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ آرام سے جو ہے یہ پریس ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نہ اس کو پیسیں گے کونڈی میں ٹھیک ہے کونڈی میں اس کو ڈال کے ہم نے نہ دال کو اور چکن کو اچھی طرح سے جو ہے پیس لینا ہے یہ دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالیں گے اچھی طرح سے تاکہ جو چنے کی دال ہے وہ بلکل اچھی طرح سے یہ پیس جائے چکن جو ہے یہ بھی بلکل جو تھا نرم ہو جکا تھا دیکھیں یہ ہم نے بلکل پیس لیا اس کو اچھی طرح سے اب اس کے اندر جو باقی ہمارے مسالے ہو جائیں گے یہ ایک پی آدھا پیاز جو تھا اس کو میں نے قدوگش کر کے اچھی طرح سے چھوڑ لیا تھا اور چار ہری میرچیں جو تھیں ان کو بھی اچھی طرح سے میں نے پیس لیا تھا کونڈی میں اور یہ اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم آدھی چمر جو ہے اس میں ڈال رہی ہوں میں کالی میرچ اور اس کے بعد ہم اسے نا اچھی طرح سے جو ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اچھی طرح سے جو ہے ان کو مکس کر لینا ہے بلکل یک جان کر لینا ہے ان کو ساری مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں جو ہے مکس ہو جائیں آپ لازمی اس طرح سے جو ہے یہ ریشمی کباب جو ہے یہ بنائیے گا بہت زبردست بنیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیا اس کے بعد اسی طرح سے ہم نا یہ اس کے لڑو بنائیں گے اور اس کو دونوں ہاتھ کی جو ہتیلی ہیں نا اس کے ساتھ کو اچھی طرح سے پریس کریں گے اس کے جو کنارے ہیں وہ اس طرح سے جو ہے ہم ان کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ بلکل گولڈکیاں ہماری جو ہے نا وہ بن جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہاتھ کے ہتیلیوں کے ساتھ ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور بہت زبردست ہی جو اس کی شیپ جو ہے نا وہ بن جائے گی اور اسی طرح سے پھر جو ہے نا میں نے ساری جو کباب تھے نا وہ میں نے تیار کر لیے تھے یہ تقریباً 20 سے 25 جو ہے نا کباب تیار ہو گئے تھے ایک پاؤ چکن اور ایک پاؤ ڈال میں اب اتنی تیرے میں ہم جو اپنا رائتہ تیار کر لیتے ہیں اس میں ہاف شمچ زیرے کا ڈالا ہے ہاف شمچ اس میں میں ڈال لیوں نمک اور ہاف جو ٹی سپون ہے وہ ڈال لیوں اس میں میں کالی میچ پاورڈر اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے جو ہے ہم اپنا رائتہ جو ہے وہ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم تبے پہ ڈال رہے ہیں گھی اور اس کے بعد بلکل درمیانی آج بھی ہم نے جو ہے نا اپنے کباب جو ہے گھی کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی ضرور کر لینا ہے گھی کو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کباب جو ہے وہ فرائی کرنے شروع کرنے ہیں یہ دیکھیں جی اس لیے کیسے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر جو ہے ہمارے ریشمی کبابوں کا آ چکا ہے گھی آپ نے کم ڈال لیا ہے مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ڈل گیا تھا کیونکہ پھر یہ نیچے گرے گا یہ دیکھیں بس یہ دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو ہے ہمارے کباب جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے تھے کیونکہ مسالہ جو تھا وہ ابھی تک اندر سے جو مسالہ تھا وہ پہلے ہی گرم تھا ہم نے صرف انڈا جو ہے لگا کے نا اس کو تو اس کو یہ کلر دینا تھا دیکھیں کتنا خوبصور اور اس کو جو ہے نا فرائی ہو جانا تو ان کو اپنی کناروں پر کر دینا فورا پلیٹ میں نہیں کالنا تاکہ ان کا جو گھی ہے نا وہ اچھی طرح سے نچھٹ جائی ہے دیکھیں اب یہ ہمارے سارا گھی جو ہے یہ اتر چکا تھا اب ہم اس کو اتار رہے ہیں پلیٹ میں نہیں کال رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ میں نے سارے کباب جو تھے وہ فرائی کر لئے تھے یہ دیکھیں ہم نے سارے کباب جو تھے یہ میں نے تیار کر لئے تھے یہ بہت زبردست بہت ٹیسٹی بنے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ اس طرح سے میں توڑ کے بھی دکھاتے ہوں دیکھیں کتنے زبردست اس کے جو چکن کے جو ریشیں ہیں نا کتنے زبردست بن رہے ہیں اسی لئے اس کو جو ہے ریشمی شامی کباب کہتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنے تھے لازمی اس طرح سے آپ ٹرائے کے جگہ امید ہے آپ کو میری ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا سب کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ